چوری صاحب بات یہ ہے جناب ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں سب سے پہلے تھے ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ سے معافی بھی چاہتی ہے بڑی مہربانی آپ کے دعاوں کے لیکن معافی کس بات کی چودری صاحب جی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل تو گاؤں کے اصل میں چاہیے کہ چوری صاحب حال کرے مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوری صاحب ہمارے شریکے کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ روینج نکالتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً آپ کی محفل میں آنا پڑتا ہے آپ کو عرضی کرنی پڑتی ہے کوئی بات نہیں آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ جب دل چاہیں اپنے مسائل کو لے کر یہاں پہ آ جائے کریں پری صاحب ہمیں لیول پلینگ نہیں ملتی یہ دیکھیں نا اب یہ کوئی سیانہ سمجھدار بندہ یہ بات کر سکتا ہے نا رانہ صاحب کہتے ہیں کہ چوری صاحب کی پنچائیٹ پہ ہم لوگوں کو کیا کیا نہیں ملتی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب خبریں بھی سون دے جے ساریاں یعنی سیاست کے ساتھ ساتھ آپ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کر رہے ہیں جی 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 یہ تو چوری صاحب اپنے لفظوں میں بتاتے ہیں ہم ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں اے امان کارو جی تو تیرا بڈا جو گال کر رہا ہے کوئی ڈنڈی نہیں میرے بچیا پہلے انہیں گال سون پھر فیصلہ ہو گا ایک جملہ یاد ہے فریس صاحب اینہوں نے ہمیں بولی جانگے لے ونگ فلین لے ونگ فلین جی 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 پتا ہوئے کیوں دی یہ رانہ صاحب راب دیرہمتنا روز آٹھ جی آلیاں خبریں سون دے رانہ صاحب تے جو تا ٹی وی تے بیٹھے ہوں ٹی وی تے مکھیڈی بے سکتی ایڈی شکتی نا رانہ صاحب اور ایڈی غور نا ٹی وی دیکھے خبروں کے اوپر پھر بعد میں رانہ صاحب تجزیہ کرتے ہیں اور اے کلیاں بیگنی تجزیہ کردے اللہ دیرہمتنا میں بھی کول بیٹھا ہوں نا بیگن بھی بیٹھی ہوں دی ہے بیٹھے میری بکری بھی بجھی ہوں دی ہے سارے سارے ہیں تے سامنے اللہ لانیا تجزیہ کردے صدیقال کہا کہ اندوں میں کانا را جا چھاڑ دے ہو چھاڑ دے ہو چھاڑی صاحب تو آنوی یہ زین چنی رہی دا کہ جواہی پاہی یہ پینڈ دا گھتے کو گالتے میں چاجنا کرا نہیں جی جواہی دے روتبینو تے اسی سیر متھے تے بٹھا نیا ساڑھی پاگری جگہ تے ایجو بھائی نہیں جی میں تو بڑا امپریس ہوں رانہ صاحب کی یہ بات سن کے جو انہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی اس کا مطلب ہے ان کو حالات ہے حاضرہ سے دلچسپی بھی اور اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں امپریس دا کی مطلب جا 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 متاثر ہوئی ڈے پتھا میرے بانی جی میرے بانی بڑی میرے بانی اللہ کچھ رکھے پاگ لگے رہے اچھا چوہیسا یہ بتائیے اب کیا ہوا کیا مسئلہ لے کر آئے مسئلہ سارا انہی جی کہ ہمارا ایک ڈہرہ گاؤں میں ہمارے پیو دادے سے چلتا آ رہا ہے ہمارے پروخوں کا وہ پڑا ہوا تھا بران تو نہ ادھر کبھی کوئی گیا نہ کبھی انہوں نے یہ پراہ میرا بھی بیٹھا ہوا ہے موہ پہ کبھی انہوں نے اس طرح موہ نہیں کیا انہوں نے کہا جی ساڑھی پہنی ہے انہوں نے ایسی قدلی ڈہرہ دی ذمہ داری چکی ہے ہم بھی نہیں گئے میں کرلا تھا جب میں نے کبھی گاؤں ہی نہیں تھا کیا یہ تو رانہ صاحب جب آئے ہیں ہمارے گاؤں میں اور ہماری گھر میں رحمت مان کے تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ چاچا جی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بتاتے ہیں ڈہرہ اپنا ہے آپ کے پیوت دادے کا بران پڑا ہوا ہے کٹا مٹی ہے انہوں نے کھوڑ دا ریڈہ جانب گئے سارا ڈہرہ انہوں نے جا کے تو سارے بندے لگا کے مستری مزدور کامے پانچھے لاکھے تو سارا ڈہرہ جو ہے وہ تازہ کیا اچھا وہ تایا کےڑے کامے تے مستری لائے نہیں رانہ آپ ہی لگا رہے ہیں آپ ہی لگا رہے ہیں تو سی تے اس نظر نہ بیکھو مستری تا کام بھی رانہ سب خود خود کرتے رہے ہیں مزدوری بھی نال خود کرتے رہے ہیں چاچا ہی میں مزدوران پڑھا کے دس نڈے یہاں بھی آئے جی کرنا کام ہے وہ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا میں نے پتہ نہیں لگا تانوں پتہ پھر رانہ آپ دیکھ نہ آیا وہ سارا کٹھا کٹھا جو جاڑے جوڑے سارے میں کیتے ہیں اپنے اتھی کیتے ہیں اسی اپنی دسہ سارے دیرہ شہرہ جب سارا دیرہ شہرہ تادہ کر لیا رانہ صاحب نے عباد کر لیا پھر یہ اپنے گاؤں سے یہ کاما لے کے آئے ہیں اچھا اپنا تاری جیڑا مونڈا رانہ صاحب نے پینٹ دیا رانہ صاحب نے کہا چچا جی اپنے گاؤں سے کاما لے آتا ہوں بڑا شی جوان بڑا تگڑا مونڈا ہر کام کر لیں دیا شی جوان سا مشکل نہ لینڈ ہے کیوں نے دیرہ تے کام کرنے پوٹر یہ گالنہ کار جواندہ وہ آیا رابدی رہا مطلب انہوں نے مکھی نہیں بیان دی تھی مانجی تے دے بھائی ہے تے دے کھول اٹھے یا نہیں جاندہ یہ پرابلم جو ہوتی ہے اس طرح کی گاؤں میں بڑی تگڑی ہوتی ہے مانج دے کانڈ دے ہوتے زہم ہویا مانج بچاری پوچھلا مار مار تھا مانج دے پوچھ ہوتے تکر اپڑا نہیں دے جاندہ آیا جے مونڈا یہ نیتزہم تے دوائی بھی لائی یہ تنار مکھی بھی نیڈے نہیں ہوں دی تھی بڑا کام ہے جی نیمات اللہ صدہ کاؤ کہ ما جیدی پوچھال دا کام کرنڈ ہے ایمیں فضول گلنا نا کرو چوری صاحب بہلو پھر شریکے دی تے بان بول دے جی تیری گال کارنے ہیں ما جے سامدہ جے پتھے کتردہ جے سامدہ جے سامدہ جے سامدہ جے سامدہ جو چور دی سزا سامدہ جے بتائیں مسئلہ آخر ہے پھریس صاحب سارا کاما دے میں کرنے ہیں ایڈا سفائی سبھی کامی کامی کوئی نہیں دیرہ ایڈا جا 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 رات نو پھر میں نوہ جیا واجہ کرنے ہیں پہنگیاں کے دنو آوے کوئی نا کسی دیجرو دے پھر او دنو آوے رنگ پرنگیاں پھر واجہ کرنے ہیں میں آدے مل کے مردہ کوئی نہیں ہو دنو نہیں تو یہ جو کاما رکھ لیا ہے آپ کے بھائی اور بتیجے کو کیا تکلیف ہے